زہری نے بیان کیا کہ جب ہم سے ابو جمیلہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی تو ہم سعید بن مصیب کے ساتھ تھے بیان کیا کہ ابو جمیلہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور وہ آپ کے ساتھ غزوہ فتح مکہ کے لیے نکلے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4301 عیوب نے کہا کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی قدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ کیوں نہیں پوچھتے ابو قلابہ نے کہا کہ پھر میں ان کی قدمت میں گیا اور ان سے سوال کیا انہوں نے کہا جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمے پر تھا جہاں عام راستہ تھا سوار ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے لوگوں کا کیا خیال ہے اس شخص کا کیا معاملہ ہے یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا تھا لوگ بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ان پر وہی نازل کرتا ہے یا اللہ نے ان پر وہی نازل کی ہے وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے میں وہ فوراں یاد کر لیتا اس کی باتیں میرے دل کو لگتی تھی ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو معاقف کیے ہوئے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس نبی کو اور اس کی قوم قریش کو نمٹنے دو اگر وہ ان پر غالب آگئے تو پھر واقعی وہ سچے نبی ہیں چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں پہل کی اور میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی پھر جب وہ مدینہ سے واپس آئے تو کہا کہ میں خدا کی قسم میں ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ فلا نماز اس طرح فلا وقت پڑھا کرو اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص آزان دے اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو لوگوں نے اندازہ کیا کہ کسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے تو کوئی شخص ان کے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں ملا کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے سن کر قرآن مجید یاد کر لیا کرتا تھا اس لیے مجھے لوگوں نے امام بنایا حالانکہ اس وقت میری عمر چھے یا سات سال کی تھی اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی جب میں اسے لپیٹ کر سجدہ کرتا تو اوپر ہو جاتی اور پیچھے کی جگہ کھل جاتی اس قبیلے کی ایک عورت نے کہا تم اپنے قاری کا چوتر تو پہلے چھپا دو آخر انہوں نے کپڑا خریدا اور میرے لیے ایک قمیز بنائی نہ جتنا خوش اس قمیز سے ہوا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوا تھا صحیح بخاری حدیث امرہ چار ہزار تین سو دو امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور لیس بن سعاد نے کہا مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عطبہ بن ابی وقاس نے مرتے وقت زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی تھی کہ وہ زمعہ بن لیسی کی باندی سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں عطبہ نے کہا تھا وہ میرا لڑکہ ہوگا چنانچہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اس بچے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آئے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا یہ میرے بھائی کا لڑکہ ہے بھائی نے وسیعت کی تھی کہ اسی کا لڑکہ ہے لیکن عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی میرے والد زمعہ کا بیٹا ہے کیونکہ انہی کے بستر پر پیدا ہوا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تو وہ واقعی سعد کے بھائی قطبہ بن ابی وقاس کی شکل پر تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون شریعت کے مطابق فیصلہ یہ کیا کیا عبد بن زمعہ تمہیں اس بچے کو رکھو یہ تمہارا بھائی ہے کیونکہ یہ تمہارے والد کے فراش پر اس کی باندی کے بطن سے پیدا ہوا ہے لیکن دوسری طرف ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ سے جو زمعہ کی بیچی تھی فرمایا سودا اس لڑکے سے پردہ کیا کرنا کیونکہ آپ نے اس لڑکے میں عطبہ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی شباحت پائی تھی ابن شہاب نے کہا ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لڑکہ اس کا ہوتا ہے جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور جنا کرنے والے کے حصے میں سنگ ہی ہیں ابن شہاب نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو پکار پکار کر بیان کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4303 عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوری کر لی تھی اس عورت کی قوم گھبرائی ہوئی عسامہ بن زائد رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دیں کہ اس کا ہاتھ چوری کے جرم میں نہ کاتا جائے عروہ نے بیان کیا کہ جب عسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو عسامہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے یا رسول اللہ پھر دوپہر کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد فرمایا اما بعد تم میں سے پہلے لوگ اس لیے حلاق ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر اس عورت نے صدق دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کر لی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں وہ میرے یہاں آتی تھی ان کو اور کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی صحیح بخاری حدیث مرد 4304 مجاش بن نصعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں اپنے بھائی مجالد کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اسے اس لیے لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ حجرت پر اس سے بیعت لے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرت کرنے والے اس کی فضیلت و ثواب کو حاصل کر چکے یعنی اب حجرت کرنے کا زمانہ تو گزر چکا میں نے عرض کیا پھر آپ اس سے کس چیز پر بیعت لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اسلام اور جہاد پر ابھی عثمان نہدی نے کہا کہ پھر میں مجاشہ کے بھائی ابو معبد مجالد سے ملا وہ دونوں بھائیوں سے بڑے تھے میں نے ان سے بھی اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشہ نے حدیث ٹھیک طرح بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار تین سو پانچ چار ہزار تین سو چھے قاسم بن سلمان نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے مجاشہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں اپنے بھائی ابو معبد رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے حجرت پر بیعت کرانے کے لیے لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجرت کا ثواب تو حجرت کرنے والوں کے ساتھ ختم ہو چکا البتہ میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتا ہوں ابو عثمان نے کہا کہ پھر میں نے ابو معبد رضی اللہ عنہ سے مل کر ان سے ان کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشہ رضی اللہ عنہ نے ٹھیک بیان کیا اور خالد حضا نے بھی ابو عثمان سے بیان کیا ان سے مجاشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اپنے بھائی مجالد رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے تھے پھر حدیث کو آخر تک بیان کیا اس کو اسمائیل نے وصل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو سات چار ہزار تین سو آٹ غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے اور ان سے مجاہد نے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ارز کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ ملک شام کو ہجرت کر جاؤں فرمایا اب ہجرت باقی نہیں رہی جہاد ہی باقی رہ گیا ہے اس لیے جاؤ اور خود کو پیش کرو اگر تم نے کچھ پا لیا تو بہتر ورنہ واپس آ جانا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو نو ابو بشر نے خبر دی انہوں نے مجاہد سے سنا کہ جب میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ارز کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی یا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ہجرت کہاں رہی اگلی روایت کی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو دس یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمر و عزائی نے بیان کیا ان سے عبدہ بن عبی لبابا نے ان سے مجاہد بن جبرمکی نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو گیارہ عطا بن عبی رباہ نے بیان کیا کہ مائے عبید بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا عبید نے ان سے حجرت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب حجرت باقی نہیں رہی پہلے مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پناہ لینے کے لیے آتے تھے اس خوف سے کہ کہیں دین کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائیں اس لیے اب جبکہ اللہ تعالی نے اسلام کو غالب کر دیا تو مسلمان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے اب تو صرف جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار تین سو بارہ حسن بن مسلم نے خبر دی اور انہیں مجاہد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور فرمایا جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اس نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دے دیا تھا پس یہ شہر اللہ کے حکم کے مطابق قیامت تک کے لیے حرمت والا رہے گا جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے بھی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا یہاں حدود حرم میں شکار کے قابل جانور نہ چھیڑے جائیں یہاں کے کانٹے دار درخت نہ کاتے جائیں نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے اور یہاں پر گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی کے لیے اٹھانی جائز نہیں اس پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ازخر گھاس کی اجازت دیجئے کیونکہ سناروں کے لیے اور مکانات کی تعمیر وغیرہ کے لیے یہ ضروری ہے آپ خاموش ہو گئے پھر فرمایا ازخر اس حکم سے الگ ہے اس کا کاٹنا حلال ہے دوسری روایت اپنے جریج سے اسی سند سے ایسی ہی ہے انہوں نے عبدالقریب بن مالک سے انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4313 یزید بن حارون نے بیان کیا کہا ہم کو اسماعیل بن عبی خالد نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عبی فردی اللہ عنہ کے ہاتھ میں زخم کا نشان دیکھا پھر انہوں نے بتلایا کہ مجھے یہ زخم اس وقت آیا تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ہنین میں شریک تھا میں نے کہا آپ ہنین میں شریک تھے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی پہلے میں کئی غزوات میں شریک ہو چکا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4314 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ابو عساق نے کہا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا ان کے یہاں ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اے ابو عمارہ کیا تم نے ہنین کی لڑائی میں پیچھ پھیر لی تھی انہوں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے البتہ جو لوگ قوم میں جلدباز تھے انہوں نے اپنی جلدبازی کا ثبوت دیا تھا پس قبیلہ حوازن والوں نے ان پر تیر برسائے ابو صفیان بن حارس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خجر کی لگام دھامے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نبی ہوں اس میں بالکل جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4315 ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہ برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا میں سن رہا تھا کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ہنین میں پیچھ پھیر لی تھی انہوں نے کہا جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ نے پیچھ نہیں پھیری تھی ہوا یہ تھا کہ حوازن والے بڑے تیر انداز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4316 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے انہوں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے قبیل عقائز کے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ ہنین میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے انہوں نے کہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے قبیل حوازن کے لوگ تیر انداز تھے جب ان پر ہم نے حملہ کیا تو وہ پسپا ہو گئے پھر ہم لوگ مال غنیمت میں لگ گئے آخر ہمیں ان کے تیروں کا سامنا کرنا پڑا میں نے خود دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں اسرائیل اور زہیر نے بیان کیا کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اتر گئے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو سترہ عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے دوسری سند اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن شہاب نے بیان کیا کہ محمد بن شہاب نے کہا کہ ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ انہیں مروان بن حکم اور مصور بن مخرم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب قبیلہ حوازن کا وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دینے کھڑے ہوئے انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے قبیلے کے قائدی انہیں واپس دے دیے جائیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو میرے ساتھ کتنے اور لوگ بھی ہیں اور دیکھو سچی بات مجھے زب سے زیادہ پسند ہے اس لیے تم لوگ ایک ہی چیز پسند کر لو یا تو اپنے قیدی لے لو یا مال لے لو میں نے تم ہی لوگوں کے خیال سے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپس ہو کر تقریباً دس دن ان کا انتظار کیا تھا آخر جب ان پر واضح ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے قبیلے کے قیدیوں کی واپسی چاہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق سنا کرنے کے بعد فرمایا اما بعد تمہارے بھائی قبیلہ حوازن کے لوگ توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں مسلمان ہو کر اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدیوں انہیں واپس کر دیے جائیں اس لیے جو شخص بلا کسی دنیاوی سے لے کے اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے یہ بہتر ہے اور جو لوگ اپنا حصہ نہ چھوڑنا چاہتے ہوں ان کا حق قائم رہے گا وہ یوں کر لیں کہ اس کے بعد جو سب سے پہلے غریمت اللہ تعالی ہمیں انعیت فرمائے گا اس میں سے ہم انہیں اس کے بدلے میں دے دیں گے تو وہ ان کے قیدی واپس کر دیں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم خوشی سے بلا کسی بدلے کے واپس کرنا چاہتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہمیں اس کا علم نہیں ہوا کہ کس نے اپنی خوشی سے واپس کیا ہے اور کس نے نہیں اس لیے سب لوگ جائیں اور تمہارے چودری لوگ تمہارا فیصلہ ہمارے پاس لائیں چنانچہ سب واپس آ گئے اور ان کے چودریوں نے ان سے گفتگو کی پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سب نے خوشی اور فراخدلی کے ساتھ اجازت دے دی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہی ہے وہ حدیث جو مجھے قبیلِ حوازن کے قیدیوں کے مطالق پہنچی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھارہ چار ہزار تین سو انیس حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافع نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسری سند اور مجھ سے محمد ابن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں معمر نے خبر دی انہیں عیوب نے انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غزوہ ہنین سے واپس ہو رہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے مطالق پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اعتقاف کی معنی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا اور بعض احمد بن عبدالدبی نے حمد سے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور اس روایت کو جریر بن حازم پرحمد بن سلمہ نے عیوب سے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیس قطادہ کے مولا ابو محمد نے اور ان سے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ ہنین کے لئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب جنگ ہوئی تو مسلمان ذرا ڈگمگا گئے یعنی آگے پیچھے ہو گئے میں نے دیکھا کہ ایک مشرق ایک مسلمان کے اوپر غالب ہو رہا ہے میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کی ذرا کاٹھ ڈالی اب وہ مجھ پر پلٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے بھیچا کہ موت کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی آخر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا پھر میری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے پھر مسلمان پلٹے اور جنگ قتم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے کوئی گواہ بھی رکھتا ہو تو اس کا تمام سامان اور ہتھیار اسے ہی ملے گا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا پھر میں بیٹھ گیا بیان کیا کہ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا اس مرتبہ پھر میں نے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا اور پھر بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فرمان دہرایا تو میں اس مرتبہ کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا کیا بات ہے ابو قطادہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو ایک صاحب کہ یہ سچ کہتے ہیں اور ان کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں کہ سامان مجھ سے نہ لیں اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں خدا کی قسم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا تم سامان ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کو دے دو انہوں نے سامان مجھے دے دیا میں نے اس سامان سے قبیلہ سلمہ کے محلے میں ایک باغ خریدا اسلام کے بعد یہ میرا پہلا مال تھا جسے میں نے حاصل کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تین سو اکیس ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے مولا ابو محمد نے بیان کیا غزوہ ہنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ ایک مشرق سے لڑ رہا تھا اور ایک دوسرا مشرق پیچھے سے مسلمان کو قتل کرنے کی گھات میں تھا پہلو تو میں اسی کی طرف بڑھا اس نے اپنا ہاتھ مجھے مارنے کیلئے اٹھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے کٹ دیا اس کے بعد وہ مجھ سے چمٹ گیا اور اتنی زور سے مجھے بھیچا کہ میں ڈر گیا آخر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ڈھیلا پڑ گیا میں نے اسے دھکا دے کر قتل کر دیا اور مسلمان بھاگ نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑا لوگوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نظر آئے تو میں نے ان سے پوچھا لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے پھر لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پر گواہ قائم کر دے گا کہ کسی مقتول کو اسی نے قتل کیا ہے تو اس کا سارا سامان اسے ملے گا میں اپنے مقتول پر گواہ کے لیے اٹھا لیکن مجھے کوئی گواہ دکھائی نہ دیا آخر میں بیٹھ گیا پھر میرے سامنے ایک صورت آئی میں نے اپنے معاملے کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے مقتول کا ہتھیار میرے پاس ہے آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ کر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرتا ہے اس کا حق قریش کے ایک بزدل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان عطا فرمایا میں نے اس سے ایک باہ خریدا اور یہ سب سے پہلا مال تھا جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا تھا صحیح بقاری حدیث تمر چار ہزار تین سو بائس ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک دستے کے ساتھ ابو عامر رضی اللہ عنہ کو وادی اعتاس کی طرف پہ جا اس مارکے میں درید بن سمت سے مقابلہ ہوا درید قتل کر دیا گیا اور اللہ تعالی نے اس کے لشکر کو شکست دے دی ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی بھیجا تھا ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر آخر لگا بنی جاشم کے ایک شخص نے ان پر تیر مارا تھا اور ان کے گھٹنے میں اتار دیا تھا میں ان کے پاس پہنچا اور کہا چچا یہ تیر آپ پر کس نے پھینکا ہے انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بتایا کہ وہ جاشمی میرا قاتل ہے جس نے مجھے نشانہ بنایا ہے میں اس کی طرف لپکا اور اس کے قریب پہنچ گیا لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ پڑا میں نے اس کا پیچھا کیا اور میں یہ کہتا جاتا تھا تجھے شرم نہیں آتی تجھ سے مقابلہ نہیں کیا جاتا آخر وہ رک گیا اور ہم نے ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیا میں نے اسے قتل کر دیا اور ابو عامر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو قتل کروا دیا انہوں نے فرمایا کہ میرے گھٹنے میں سے تیر نکال لے میں نے نکال دیا تو اس سے پانی جاری ہو گیا پھر انہوں نے فرمایا بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچانا اور عرض کرنا کہ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائے ابو عامر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر مجھے اپنا نائب بنا دیا اس کے بعد وہ تھوڑی دیر اور زندہ رہے اور شہادت پائی میں واپس ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ اپنے گھر میں بانوں کی ایک چار پائی پر تشریف رکھتے تھے اس پر کوئی بستر بچھا ہوا نہیں تھا اور بانوں کے نشانات آپ کے پیٹ اور پہلو پر پڑ گئے تھے میں نے آپ سے اپنے اور ابو عامر رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کیے اور یہ کہ انہوں نے دعا مغفرت کیلئے درخواست کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ عبید ابو عامر رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما میں نے آپ کی بغل میں صفی دی جب آپ دعا کر رہے تھے دیکھیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ قیامت کے دن ابو عامر رضی اللہ عنہ کو اپنی بہت سی مخلوق سے بلند تر درجہ عطا فرمائیو میں نے عرض کیا اور میرے لئے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا فرما دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کے گناہوں کو بھی مغافرما اور قیامت کے دن اچھا مقام عطا فرمائیو اور ابو بردہ نے بیان کیا کہ ایک دعا ابو عامر رضی اللہ عنہ کے لئے تھی اور دوسری ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو تیز حشام بن عربان نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ان کی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میرے پاس ایک مخنص بیٹھا ہوا تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ عبداللہ بن امیہ سے کہہ رہا تھا کہ اے عبداللہ دیکھو اگر کل اللہ تعالی نے تائف کی فتح تمہیں انعیت فرمائی تو غیلان بن سلمہ کی بیٹی بادیا نامی کو لے لینا وہ جب سامنے آتی ہے تو پیٹ پر چار بل اور پیٹ مون کر جاتی ہے تو آٹھ بل دکھائی دیتے ہیں یعنی بہت موٹی تازی عورت ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اب تمہارے گھر میں نہ آیا کرے ابن آئینہ نے بیان کیا کہ ابن جریج نے کہا اس مخنص کا نام حیج تھا ہم سے محمود نے کہا ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے اسی طرح بیان کیا اور یہ اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث 4324 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے ابو العباس نابی ناشائر نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تو دشمن کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا آخر آپ نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ ہم واپس ہو جائیں گے مسلمانوں کے لیے ناکام لوٹنا بڑا شاق گزرا انہوں نے کہا کہ واہ بغیر فتح کے ہم واپس سے لے جائیں راوی نے ایک مرتبہ نزہب کے بجائے نقفل کا لفظ استعمال کیا یعنی ہم لوٹ جائیں اور طائف کو فتح نہ کریں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صبح صویرے میدان میں جنگ کے لیے آ جاؤ صحابہ صبح صویرے ہی آگئے لیکن ان کی بڑی تعداد زخمی ہو گئی اب پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم کل واپس چلیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے بہت پسند کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے اور صفیان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے بیان کیا کہ حمیدی نے کہا کہ ہم سے صفیان نے یہ پوری خبر بیان کی صحیح بخاری حدیث عمر 435 عاصم بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے ابو عثمان نہدی سے سنا کہا میں نے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے جو طائف کے قلعے پر چند مسلمانوں کے ساتھ چڑھے تھے اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان دونوں صحابیوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے اور حشام نے بیان کیا اور انہیں معامر نے خبر دی انہیں آسم نے انہیں ابو العالیہ یا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسم نے بیان کیا کہ میں نے ابو العالیہ یا ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ سے روایت ایسے دو اصحاب سعاد اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ یقین کے لیے ان کے نام کافی ہیں انہوں نے کہا یقیناً ان میں سے ایک سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا اور دوسرے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو تیسویں آدمی تھے ان لوگوں میں جو طائف کے قلعے سے اتر کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 4326 4337 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا جب آپ جو عرانہ سے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے اتر رہے تھے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے اسی عرصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیوں نہیں کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو اس پر وہ بدری بولا بشارت تو آپ مجھے بہت دے چکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک ابو موسیٰ اور بلال کی طرف پھیرا کہا پھر آپ بہت غصے میں معلوم ہو رہے تھے آپ نے فرمایا اس نے بشارت واپس کر دی اب تم دونوں اسے قبول کر لو ان دونوں حضرات نے عرض کیا ہم نے قبول کیا پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو اس میں دھویا اور اسی میں کلی کی اور ابو موسیٰ عری رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ ہر دو سے فرمایا کہ اس کا پانی پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر اسے ڈال لو اور بشارت حاصل کرو ان دونوں نے پیالہ لے لیا اور ہدایت کے مطابق عمل کیا پردے کی پیچھے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا چنانچہ ان ہر دو نے ان کے لیے ایک حصہ چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث سمبر 438 صفان بن یالی بن امیہ نے خبر دی کہ یالی نے کہا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ سکتا جب آپ پر وہی نازل ہوتی ہے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرانہ میں ٹھیرے ہوئے تھے آپ کے لیے ایک کپڑے سے سایا کر دیا گیا تھا اور اس میں چند صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے اتنے میں ایک عرابی آئے وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے خوشبو میں بسا ہوا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو اپنے جبے میں خوشبو لگانے کے بعد عمرے کا احرام باندھے فوراں ہی عمر رضی اللہ عنہ نے آنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا جا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے اور اپنا سر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اندر کیا نزول وحی کی کیفیت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زور زور سے سانس چل رہا تھا تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی پھر ختم ہو گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ابھی عمرے کے متعلق جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے انہیں تلاش کر کے لائے گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو تم نے لگا رکھی ہے اسے تین مرتبہ دھولو اور جببہ اتار دو اور پھر عمرے میں وہی کام کرو جو حج میں کرتے ہو صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار تین سو انتیس عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ ہنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جنو غنیمت دی تھی آپ نے اس کی تقسیم کمزور ایمان کے لوگوں میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے کر دی اور انسار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا اس کا انہیں کچھ ملال ہوا کہ وہ مال جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیا انہیں کیوں نہیں دیا آپ نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور فرمایا اے انساریو کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا پھر تم کو میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی اور تم میں آپس میں دشمنی اور نائتفاقی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کی اور تم محتاج تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے غنی کیا آپ کے ایک ایک جملے پر انسار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتوں کا جواب دینے سے تمہیں کیا چیز مانے رہی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر انسار ارز کرتے جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو مجھ سے اس اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ آئے تو لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی وغیرہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے جا رہے ہوں گے تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جا رہے ہوگے اگر حجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک آدمی بن جاتا لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں چلیں میں تو انسار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا انسار اس کپڑے کی طرح ہیں یعنی استر جو ہمیشہ جسم سے لگا رہتا ہے اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑے کی طرح ہیں یعنی ابراہ تم لوگ انسار دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تم ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آمی لو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو تیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی بیان کیا کہ جب قبیلہ حوازن کے مال میں سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو دینا تھا وہ دیا تو انسار کے کچھ لوگوں کو رنج ہوا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سو سو اونٹ دے دیئے تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کے مقبرت کرے قریش کو تو آپ ان آیت فرما رہے ہیں اور ہم کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کی یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور چمڑے کے ایک خائمے میں انہیں جمع کیا ان کے ساتھ ان کے علاوہ کسی کو بھی آپ نے نہیں بلایا تھا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہاری جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے کیا وہ صحیح ہے انسار کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو لوگ ہمارے معزز اور سردار ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے البتہ ہمارے کچھ لوگ جو ابھی نو عمر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے قریش کو آپ دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس طرح میں ان کی دل جوئی کرتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ تو مال و دولت ساتھ لے جائیں اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ خدا کی قسم کہ جو چیز تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں انسار نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاملو میں حوز کوسر پر ملوں گا انس رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن انسار نے صبر نہیں کیا صحیح بخاری حدیث 4331 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں ہنے ان کی غریمت کی تقسیم کر دی انسار رضی اللہ عنہم اس سے اور رنجیدہ ہوئے آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ انسار نے ارز کیا کہ ہم اس پر خوش ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوسرے کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو مائے انسار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر چارہزار تیم سو بتیس انس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ غزوہ ہنین میں جب قبیلہ حوازن سے جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار فوج تھی قریش کے وہ لوگ بھی ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا پھر سب نے پیٹھ پھیر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اے انساریوں انہوں نے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر حکم کی تکمیل کے لیے ہم حاضر ہیں ہم آپ کے سامنے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر مشرقین کو ہار ہو گئی جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد چھوڑ دیا تھا اور مہاجرین کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لیکن انسار کو کچھ نہیں دیا اس پر انسار رضی اللہ عنہ نے اپنے غم کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں بلایا اور ایک خیمے میں جمع کیا پھر فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ بکری اور اونٹ اپنے ساتھ لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انسار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا صحیح بخاری حدیث سمر 4333 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ قریش کے کفر کا اور ان کی بربادیوں کا زمانہ قریب کا ہے میرا مقصد صرف ان کی دل جوئی اور تعلیف قلب تھا کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے کر اپنے ساتھ جائیں اور تم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ سب انساری بولے کیوں نہیں ہم اسی پر راضی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انسار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا صحیح بخاری حدیث تمر 4334 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے تو انسار کی ایک شخص نے جو منافق تھا کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی خوشنودی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس بدگو کی تلا دی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ پہنچایا گیا تھا پس انہوں نے صبر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4335 جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ ہنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بہت بہت جانور دیئے سنانچہ اقرہ بن حابس کو جن کا دل بہلانا منظور تھا سو اونٹ دیئے آئینہ بن حسن فزاری کو بھی اتنے ہی دیئے اور اسی طرح دوسرے اشراف عرب کو دیا اس پر ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں کیا گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروں گا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ سنا تو فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھتیس انہیں اس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہنین کا دن ہوا تو قبیلہ حوازن اور غطفان اپنے مویشی اور بال بچوں کو ساتھ لے کر جنگ کے لئے نکلے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار کلش کر تھا ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ مکہ کے بعد احسان رکھ کر چھوڑ دیا تھا پھر ان سب نے پیچ پھیر لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ پکارا دونوں پکار ایک دوسرے سے الگ الگ تھی آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کر پکارا اے انساریو انہوں نے جواب دیا ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ آپ کو بشارت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں لڑنے کو تیار ہیں پھر آپ بائیں طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی اے انساریو انہوں نے ادھر سے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ بشارت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک سفید خچر پر سوار تھے پھر آپ اتر گئے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں انجامکار کافروں کو ہار ہوئی اور اس لڑائی میں بہت زیادہ غریمت حاصل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہاجرین میں اور قریشیوں میں تقسیم کر دیا جنہیں فتح مکہ کے موقع پر احسان رکھ کر چھوڑ دیا تھا انسار کو اس میں سے کچھ نہیں عطا فرمایا انسار کے بعض نوجوانوں نے کہا کہ جب سخت وقت آتا ہے تو ہمیں بلائی جاتا ہے اور غنیمت دوسروں کو تقسیم کر دی جاتی ہے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انسار کو ایک قائمے میں جمع کیا اور فرمایا آئے انساریو کیا وہ بات صحیح ہے جو تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوئی ہے اس پر وہ خاموش ہو گئے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انساریو کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ گے انساریو نے ارض کیا ہم اسی پر خوش ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی وادی میں چلیں اور انسار کسی گھاٹی میں چلیں تو میں انسار ہی کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا اس پر حشام نے پوچھا اے ابو حمزہ کیا آپ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہی کب ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث سمر 4337 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تھا میں بھی اس میں شریک تھا اس میں ہمارا حصہ مال غنیمت میں بارہ بارہ اونٹ پڑے اور ایک ایک اونٹ ہمیں اور فالتو دیا گیا اس طرح ہم تیرہ تیرہ اونٹ ساتھ لے کر واپس آئے صحیح بخاری حدیث سمر 4336 معمر نے قبر دی دوسری سند نائیم بن حماد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے قبر دی انہیں معمر نے انہیں زہری نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا خالد بن ولید نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہیں اسلم نہ ہم اسلام لائے کہنا نہیں آتا تھا اس کے بجائے وہ سبانہ سبانہ ہم بے دین ہو گئے یعنی اپنے آبائے دین سے ہٹ گئے کہنے لگے خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنا اور قائد کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی حفاظت کے لیے دے دیا پھر جب ایک دن خالد رضی اللہ عنہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اپنے قیدیوں کو قتل کر دیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا آخر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے صورتحال کا بیان کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ میں اس فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد نے کیا دو مرتبہ آپ نے یہی فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو انتالیس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انساری صحابی عبداللہ بن حضافہ صحمی رضی اللہ عنہ کو بنایا اور لشکریوں کو حکم دیا کہ سب اپنے امیر کے اطاعت کریں پھر امیر کسی وجہ سے غصہ ہو گئے اور اپنے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا ہے سب نے کہا کہ ہاں فرمایا ہے انہوں نے کہا پھر تم سب لکڑیاں جمع کرو انہوں نے لکڑیاں جمع کی تو امیر نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگاؤ اور انہوں نے آگ لگا دی اب انہوں نے حکم دیا کہ سب اس میں کوت جاؤ فوجی کوت جانا ہی چاہتے تھے کہ انہی میں سے بعض نے بعض کو روکا اور کہا کہ ہم تو اس آگ ہی کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں ان باتوں میں وقت گزر گیا اور آگ بھی بج گئی اس کے بعد امیر کا غصہ بھی تھنڈا ہو گیا جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے تو پھر قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے اطاعت کا حکم صرف نیک کاموں کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چالیس ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا راوی نے بیان کیا کہ دونوں صحابیوں کو اس کے ایک ایک صوبے میں بھیجا راوی نے بیان کیا کہ یمن کے دو صوبے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دیکھو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا دشواریاں نہ پیدا کرنا انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا دین سے نفرت نہ دلانا یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو گئے دونوں میں سے جب کوئی اپنے علاقے کا دورہ کرتے کرتے اپنے ساتھی کے قریب پہنچ جاتا تو ان سے تازی ملاقات کے لیے آتا اور سلام کرتا ایک مرتبہ حضرت معاذ اپنے علاقے میں اپنے صاحب ابو موسیٰ کے قریب پہنچ گئے اور اپنے خچر پر ان سے ملاقات کے لیے چلے جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک شخص ان کے سامنے ہے جس کی مشکیں کسی ہوئی ہیں معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے عبداللہ بن قیس یہ کیا واقعہ ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ یہ شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ پھر جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل کرنے ہی کے لیے اسے یہاں لیا گیا ہے آپ اتر جائیں لیکن انہوں نے اب بھی یہی کہا کہ جب تک اسے قتل نہ کیا جائے گا میں نہ اتروں گا آخر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا تب وہ اپنی سواری سے اترے اور پوچھا عبداللہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں انہوں نے کہا میں تو تھوڑا تھوڑا ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں پھر انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاذ آپ قرآن مجید کس طرح پڑھتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے میں اٹھ بیٹھتا ہوں اور جو کچھ اللہ تعالی نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے اس میں قرآن مجید پڑھتا ہوں اس طرح بیداری میں جس ثواب کی امید اللہ تعالی سے رکھتا ہوں سونے کی حالت کے ثواب کا بھی اس سے اسی طرح امیدوار رہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نبر 4341-4342 اسحاق نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے ان سے شیبانی نے ان سے سعید بن ابی بردہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شربتوں کا مسئلہ پوچھا جو یمن میں بنائے جاتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ المطبع اور المذر سعید بن ابی بردہ نے کہا کہ میں نے ابو بردہ اپنے والد سے پوچھا المطبع کیا چیز ہے انہوں نے بتایا کہ شہد سے تیار کی ہوئی شراب اور المذر جو سے تیار کی ہوئی شراب جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور پینا حرام ہے اس کی روایت جریر اور عبدالواحد نے شبانی سے کی ہے اور انہوں نے ابو بردہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4343 شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی بردہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حکم بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ان کو دشواریوں میں نہ ڈالنا لوگوں کو خوش خبریاں دینا دین سے نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں موافقت رکھنا اس پر ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے نبی ہمارے ملک میں جو سے ایک شراب تیار ہوتی ہے جس کا نام المذر ہے اور شہد سے ایک شراب تیار ہوتی ہے جو البتاہ کہلاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے پھر دونوں بزرگ روانہ ہوئے معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی اور اپنی سواری پر بھی اور میں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد پڑھتا ہی رہتا ہوں معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میرا معمول یہ ہے کہ شروع رات میں مائے سو جاتا ہوں اور پھر بیدار ہو جاتا ہوں اس طرح میں اپنی نین پر بھی ثواب کا امیدوار ہوں جس طرح بیدار ہو کر عبادت کرنے پر ثواب کی مجھے امید ہے اور انہوں نے ایک قائمہ لگا لیا اور ایک دوسرے سے ملاقات برابر ہوتی رہتی ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے دیکھا ایک شخص بندھا ہوا ہے پوچھا یہ کیا بات ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ یہ ایک یہودی ہے پہلے خود اسلام لائے اور اب یہ مرتد ہو گیا ہے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے قتل کیے بغیر ہرگز نہ رہوں گا مسلم بن ابراہیم کے ساتھ اس حدیث کو عبد الملک بن عمر و عقدی اور وحب بن جریر نے شعبہ سے روایت کیا ہے اور وقی اور نظر اور ابو دعود نے اس کو شعبہ سے انہوں نے اپنے باپ بردہ سے انہوں نے سعید کے دادا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور جریر بن عبد الحمید نے اس کو شیبانی سے روایت کیا انہوں نے ابو بردہ سے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار تین سو چوالس چار ہزار تین سو پینٹالیس قائص بن مسلم نے بیان کیا کہا میں نے تاریخ بن شہاب سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے وطن یمن میں بھیجا پھر میں آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی اپتح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے آپ نے دریافت فرمایا عبداللہ بن قائص تم نے حج کا احرام باندھ لیا میں نے ارز کیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے دریافت فرمایا کلمات احرام کس طرح کہے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا کہ یوں کلمات ادا کیے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں اور جس طرح آپ نے احرام باندھا ہے میں نے بھی اسی طرح باندھا ہے فرمایا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لائے ہو میں نے کہا کہ کوئی جانور تو میں اپنے ساتھ نہیں لائے فرمایا تم پھر پہلے بیت اللہ کا تواف اور صفا اور مروعہ کی صحیح کر لو ان رکنوں کی ادائیگی کے بعد حلال ہو جانا میں نے اسی طرح کیا اور بن قائص کی خاتون نے میرے سر میں کنگہ کیا اور اسی قائدے پر ہم اس وقت تک چلتے رہے جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اسی کو حج تمتا کہتے ہیں اور یہ بھی سنت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھے علیس معاز رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب وہ یمن پہنچے تو یمن والوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں آیت وَاتَّخَذُ اللَّهَ إِبْرَاہِمُ خَلِيلَىٰ کی قرآت کی تو ان میں سے ایک صحاب نماز ہی میں بولے کہ ابراہیم کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی معاز بن معاز بغوی نے شعبہ سے انہوں نے حبیب سے انہوں نے سعید سے انہوں نے عمرو بن میمون سے اس حدیث میں صرف اتنا بڑھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز رضی اللہ عنہوں کو یمن بھیجا وہاں انہوں نے صبح کی نماز میں سورہ نساء پڑھی جب اس آیت پر پہنچے وَاتَّخَذُ اللَّهَ إِبْرَاہِمُ خَلِيلَىٰ ایک صحاب جو ان میں کھڑے ہوئے تھے کہا کہ ابراہیم کے والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمر 4343 ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے برابن عازب رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالد بن ولید کے ساتھ یمن بھیجا بیان کیا کہ پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو بھیجا اور آپ نے انہیں ہدایت کی کہ خالد رضی اللہ عنہوں کے ساتھ ہی ان سے کہو کہ جو ان میں سے تمہارے ساتھ یمن میں رہنا چاہے وہ تمہارے ساتھ پھر یمن کو لوٹ جائے اور جو وہاں سے واپس آنا چاہے وہ چلا آئے براب رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو یمن کو لوٹ گئے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے غنیمت میں کئی عوقیہ چاندی کے ملے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4349 بریدہ بن حسیب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہوں کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس پانچمہ حصہ کو ان سے لے آئیں مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غزل کرتے دیکھا تھا میں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہوں سے کہا تم دیکھتے ہو علی رضی اللہ عنہوں نے کیا کیا اور ایک لونڈی سے صحبت کی پھر جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر کیا آپ نے دریافت فرمایا وریدہ کیا تمہیں علی رضی اللہ عنہوں کی طرف سے بغض ہے میں نے ارز کیا کہ جی ہاں فرمایا علی رضی اللہ عنہوں سے دشمنی نہ رکھنا کیونکہ خمس غنیمت کے پانچمہ حصے میں اس کا اس سے بھی زیادہ حق ہے صحیح بخاری حدیث عمر 435 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں کہتے تھے کہ یمن سے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیری کے پتوں سے دباغت یہ چمڑے کے ایک تھیلے میں سونے کے چندلے بھیجے ان سے کان کی مٹی بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا اینہ بن بدر، اقرہ بن حابس، زائد بن خیل اور چوتھے القمار رضی اللہ عنہ یا عامر بن تفیل رضی اللہ عنہ آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے اس پر کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم اس سونے کے مستحق تھے راوی نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ اس اللہ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے جو آسمان پر ہے اور اس کی جو آسمان پر ہے وہی میرے پاس صبح و شام آتی ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی دونوں رخصار پھولے ہوئے تھے پیشانی بھی عبری ہوئی تھی گھنی داڑھی اور سر موڑا ہوا تہبند اٹھائے ہوئے تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ سے ڈرئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تجھ پر کیا میں اس روح زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں راوی نے بیان کیا پھر وہ شخص چلا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میں کیوں نہ اس شخص کے گردن مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں شاید وہ نماز پڑھتا ہو اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں راوی نے کہا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر جا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی طلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کری گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے وہ لوگ اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میں ان کے دور میں ہوا تو سمود کی قوم کی طرح ان کو بالکل قتل کر ڈالوں گا صحیح بخاری حدیث سمر 4351 جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب وہ یمن سے مکہ آئے فرمایا تھا کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہیں محمد بن بکر نے ابن جرید سے اتنا بڑھایا کہ ان سے آتانے بیان کیا کہ حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ولایت یمن سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا علی تم نے احرام کس طرح باندھا ہے ارچ کیا کہ جس طرح احرام آپ نے باندھا ہو فرمایا پھر قربانی کے جانور بھیج دو اور جس طرح احرام باندھا ہے اسی کے مطابق عمل کرو بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانور لائے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو باون بکر بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا کہ انصر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج ہی کا احرام باندھا تھا پھر ہم جب مکہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہو وہ اپنے حج کے احرام کو عمرہ کا کر لے اور توافع صحیح کر کے احرام کھول دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا پھر علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے لوٹ کر حج کا احرام باندھ کر آئے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کس طرح احرام باندھا ہے ہمارے ساتھ تمہاری زوجہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں انہوں نے ارز کیا کہ میں نے اس طرح کا احرام باندھا ہے جس طرح آپ نے باندھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے احرام پر قائم رہو کیونکہ ہمارے ساتھ قربانی کا جانور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4354 جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جاہلیت میں ایک بدخانہ ذو الخلصہ نامی تھا اسے کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذو الخلصہ کی تکلیف سے مجھے کیوں نہیں نجات دلاتے سنانچہ میں نے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ سفر کیا پھر ہم نے اس کو مسمار کر دیا اور اس میں ہم نے جس کو بھی پایا قتل کر دیا پھر مائے آپ کے قدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے قبیلہ احمس کے لیے بہت دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4355 جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جاہلیت میں ایک بدخانہ ذو الخلصہ نامی تھا اسے کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذو الخلصہ کی تکلیف سے مجھے کیوں نہیں نجات دلاتے سنانچہ میں نے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ سفر کیا پھر ہم نے اس کو مسمار کر دیا اور اس میں ہم نے جس کو بھی پایا قتل کر دیا پھر مائے آپ کے قدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے قبیلہ احمس کے لیے بہت دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تین سو پچپن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم مجھے ذو الخلصہ سے کیوں نہیں بے فکر کرتے یہ قبیلہ خشم کا ایک بدخانہ تھا اسے کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے چنانچہ میں ڈیڑھ سو قبیلہ احمس کے سواروں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا یہ سب اچھے سوار تھے مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا یہاں تک کہ میں نے آپ کی اونگلیوں کا اثر اپنے سینے میں پایا پھر آپ نے دعا کی کہ آئے اللہ اسے گھوڑے کا اچھا سوار بنا دے اور اسے راستہ بتلانے والا اور خود راستہ پایا ہوا بنا دے پھر وہ اس بدخانے کی طرف روانہ ہوئے اور اسے ڈھا کر اس میں آگ لگا دی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیجی جریر کے علچی نے آ کر ارز کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوز کیا میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہیں چلا جب تک وہ خارش صدا اونٹ کی طرح جل کر سیاہ نہیں ہو گیا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھپن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل خلصہ سے مجھے کیوں نہیں بے فکری دلاتے میں نے ارز کیا میں حکم کی تعمیل کروں گا چنانچہ قبیلہ احمس کے ڈیر سو سواروں کو ساتھ لے کر میں روانہ ہوا یہ سب اچھے سوار تھے لیکن میں سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا میں نے اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اسے اچھا سوار بنا دے اور اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا بنا دے راوی نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں کبھی کسی گھوڑے سے نہیں گرا راوی نے بیان کیا کہ ذلخل سا ایک بدھ خانہ تھا یمن میں قبیلہ خشم اور بجیلہ کا اس میں بدھ تھے جن کی پوجہ کی جاتی تھی اور اسے کعبہ بھی کہتے تھے بیان کیا کہ پھر جریر وہاں پہنچے اور اسے آگ لگا دی اور منہدم کر دیا بیان کیا کہ جب جریر رضی اللہ عنہ یمن پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جو تیروں سے فال نکالا کرتا تھا اس سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی یہاں آگئے ہیں اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو تمہاری گردن مار دیں گے بیان کیا کہ ابھی وہ فال نکال ہی رہے تھے کہ حضر جریر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی یہ فال کے پتر توڑ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا راوی نے بیان کیا کہ اس شخص نے تیر وغیرہ توڑ جالے اور کلمہ ایمان کی گواہی دی اس کے بعد جریر نے قبیلہ احمد کے ایک صحابی ابو ارتات رضی اللہ عنہ نامی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس وقت تک نہیں چلا جب تک اس بھت قدے کو خارش زدہ اونٹ کی طرح جلا کر سیاہ نہیں کر دیا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمد کے گھوڑوں اور سواروں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث امر 4357 خالد بن عبداللہ نے خبر دی انہیں خالد حزانے انہیں ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے امیر لشکر بنا کر بھیجا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوے سے واپس آ کر مائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا اور مردوں میں فرمایا کہ اس کے والد میں نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے بس میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے بعد میں نہ کر دیں صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار تین سو اٹھاون جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن سے واپسی پر مدینہ آنے کے لیے میں دریہ کے راستے سے سفر کر رہا تھا اس وقت یمن کے دو آدمیوں زو کلا اور زو عمرو سے میری ملاقات ہوئی میں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگا اس پر زو عمرو نے کہا اگر تمہارے صحابی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو تو ان کی وفات کو بھی تین دن گزر چکے یہ دونوں میرے ساتھ ہی مدینہ کی طرف چل رہے تھے راستے میں ہمیں مدینہ کی طرف سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی دئیے ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں آپ کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے ہیں اور لوگ اب بھی سب خیریت سے ہیں ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ ہم آئے تھے اور انشاءاللہ پھر مدینہ آئیں گے یہ کہہ کر دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے پھر میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی باتوں کے اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہیں اپنے ساتھ لائے کیوں نہیں بہت دنوں بعد خلافت عمری میں زومروں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ جریر تمہارا مجھ پر احسان ہے اور تمہیں میں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے گا تو تم اپنا کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے تو تمہارے امیر باتچاہ بن جائیں گے باتچاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہیں کی طرح خوش ہوا کریں گے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو انسٹھ جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا اس میں تین سو آدمی شریک تھے خیر ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راشن ختم ہو گیا جو کچھ بچ رہا تھا وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا گیا تو دو تھیلے کھجوروں کے جمع ہو گئے اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اسی میں سے کھانے کو دیتے رہے آخر جب یہ بھی ختم کے قریب پر پہنچ گیا تو ہمارے حصے میں صرف ایک ایک کھجور آتی تھی وہاب نے کہا میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا رہا ہوگا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ایک کھجور ہی غریمت تھی جب وہ بھی نہ رہی تو ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی تھی آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے وہاں کیا دیکھتے ہیں بڑے ٹیلے کی طرح ایک مچھلی نکل کر پڑی ہے اس مچھلی کو سارا لشکر اٹھارا راتوں تک کھاتا رہا بعد میں ابو عبیدر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کی پسلی کی دو ہڈیاں کھڑی کی گئیں وہ اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر کجاوہ کسا گیا وہ ان کے نیچے سے نکل گیا اور ہڈیوں کو بالکل نہیں لگا صحیح بخاری حدیث عمر 436 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ ہم نے عمرو بن دینار سے جو یاد کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ معنی جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارا امیر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بنایا تا کہ ہم قریش کے قافل اعتجارت کی تلاش میں رہیں ساحل سمندر پر ہم پندرہ دن تک پڑا اڈالے رہے ہمیں اس سفر میں بڑی سخت بھوپ اور فاقے کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہم نے ببول کے پتے کھا کر وقت گزارا پھر اتفاق سے سمندر نے ہمارے لیے ایک مچھلی جیسا جانور ساحل پر پھینک دیا اس کا نام امبر تھا ہم نے اس کو پندرہ دن تک کھایا اور اس کی چربی کو تیل کے طور پر اپنے جسموں پر ملا اس سے ہمارے بدن کی طاقت و قوت پھر لوٹ آئی بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک پسلی نکال کر کھڑی کروائی اور جو لشکر میں سب سے لمبے آدمی تھے انہیں اس کے نیچے سے گزارا صفیان بن آئینہ نے ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا کہ ایک پسلی نکال کر کھڑی کر دی اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر آیا وہ اس کے نیچے سے نکل گیا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لشکر کے ایک آدمی نے پہلے تین اونٹ زباہ کیے پھر تین اونٹ زباہ کیے اور جب تیسری مرتبہ تین اونٹ زباہ کیے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روپ دیا کیونکہ اگر سب اونٹ زباہ کر دیے جاتے تو سفر کیسے ہوتا اور عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ ہم کو ابو صالح زکوان نے خبر دی کہ قیس بن سعاد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اپنے والد سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں بھی لشکر میں تھا جب لوگوں کو بھوک لگی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اونٹ زباہ کرو قیس بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے زباہ کر دیا کہا کہ پھر بھوکے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ زباہ کرو میں نے زباہ کیا بیان کیا کہ جب پھر بھوکے ہوئے تو کہا کہ اونٹ زباہ کرو میں نے زباہ کیا پھر بھوکے ہوئے تو کہا کہ اونٹ زباہ کرو پھر قیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس مرتبہ مجھے امیر رشکر کی طرف سے منع کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث عمر 4361 عمرو بن دینار نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم پتوں کی فوج میں شریک تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمارے امیر تھے پھر ہمیں شدت سے بھوک لگی آخر سمندر نے ایک ایسی مردہ مچھلی باہر پھینکی کہ ہم نے ویسی مچھلی پہلے نہیں دیکھی تھی اسے امبر کہتے تھے وہ مچھلی ہم نے پندرہ دن تک کھائی پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ہڈی کھڑی کروا دی تو اونٹ کا سوار اس کے نیچے سے گزر گیا ابن جریج نے بیان کیا کہ پھر مجھے ابو زبیر نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس مچھلی کو کھاؤ پھر جب ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو ہم نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا کہ وہ روزی کھاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھیجی ہے اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچی ہو تو مجھے بھی کھلاو چنانچہ ایک آدمی نے اس کا گوشت لا کر آپ کے صدمت میں پیش کیا اور آپ نے بھی اسے تناول فرمایا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار تیم سو باسٹ فلیح بن سلمان نے بیان کیا کہ ان سے زہری نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حجت الودا سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کئی آدمیوں کے ساتھ قربانی کے دن منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق بیت اللہ کا حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر کرے صحیح بخاری حدیث عمر 4363 ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے آخری سورہ جو پوری اتری وہ سورہ برد سورہ توبہ تھی اور آخری آیت جو اتری وہ سورہ نساء کی یہ آیت ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی کلالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4364 عمران بن حسین نے بیان کیا کہ بنو تمیم کے چند لوگوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو وہ کہنے لگے کہ بشارت تو آپ ہمیں دے چکے کچھ مال بھی دیجئے ان کے اس جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناغواری کا اثر دیکھا گیا پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی تم قبول کر لو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو بشارت قبول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4365 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس وقت سے ہمیشہ بنو تمیم سے محبت رکھتا ہوں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان کی تین خوبیاں میں نے سنی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق فرمایا تھا کہ بنو تمیم دجال کے حق میں میری امت کے سب سے زیادہ سخت لوگ ثابت ہوں گے اور بنو تمیم کی ایک قیدی خاتون آئشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے اور ان کے یہاں سے زکاة وصول ہو کر آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کی یا یہ فرمایا کہ یہ میری قوم کی زکاة ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار تیم سو چھے آسٹھ ابن جریج نے خبر دی انہیں ابن ابی ملیکہ نے اور انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بنو تمیم کے چند سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کی کہ آپ ہمارا کوئی امیر منتخب کر دیجئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قاقہ بن معبد من زرارہ رضی اللہ عنہ کو امیر منتخب کر دیجئے عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ بلکہ آپ اقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر منتخب فرما دیجئے اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میری غرض مخالفت کی نہیں ہے دونوں اتنا جھگڑے کہ آواز بلند ہو گئی اس پر سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار تین سو سٹھ سٹھ قرآہ بن خالد نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے پاس ایک گھڑا ہے جس میں میرے لیے نیند یعنی کھجور کا شربت بنایا جاتا ہے میں وہ میٹھے رہنے تک پیا کرتا ہوں بعض وقت بہت پی لیتا ہوں اور لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھا رہتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں فضیحت نہ ہو لوگ کہنے لگیں کہ یہ نشہ باز ہے اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبیلہ عبدالقائز کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اچھے آئے نہ زلیل ہوئے نہ شرمندہ خوشی سے مسلمان ہو گئے نہ ہوتے تو زلت اور شرمندگی حاصل ہوتی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں مشرقین کے قبائل پڑتے ہیں اس لئے ہم آپ کے خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں وہ احکام و ہدایات سنا دیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے رہیں تو جنت میں داخل ہوں اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی وہ ہدایات پہنچا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا تمہیں معلوم ہے اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نماز قائم کرنے کا زکاة دینے رمضان کے روزے رکھنے اور مال غنیمت میں سے پانچوں حصہ بیت المال کو عدا کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں تمہیں چار چیزوں سے روکتا ہوں یعنی قدو کے تومبے میں اور پریدی ہوئی لکڑی کے برطن میں اور سبز لاکھی برطن میں اور روغنی برطن میں نبیز بھگونے سے منع کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار تین سو ارسٹھ ابو جمرہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ جب قبیلہ عبدالقائز کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مذر کے قبائل پڑتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف قرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں اس لئے آپ چند ایسی باتیں بتلا دیجئے کہ ہم بھی ان پر عمل کریں اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر آپ نے اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا اور نماز قائم کرنے کا زکاة دینے کا اور اس کا مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ بیت المال کو ادا کرتے رہنا اور میں تمہیں دبا نقیر مزفت اور ہنتم کے برطنوں کے استعمال سے روکتا ہوں صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار تیم سو انہتر قریب ابن عباس کے غلام نے بیان کیا کہ ابن عباس عبد الرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمہ نے انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ام المومدین سے ہمارا سب کا سلام کہنا اور آثر کے بعد دو رکتوں کے متعلق ان سے پوچھنا اور یہ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ انہیں پڑھتی ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے سے روکا تھا ابن عباس نے کہا کہ میں نے ان دو رکتوں کے پڑھنے پر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دور خلافت میں لوگوں کو مارا کرتا تھا قریب نے بیان کیا کہ پھر میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا پیغام پہنچایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے متعلق ام سلمہ سے پوچھو میں نے ان حضرات کو آ کر اس کی اطلاع دی تو انہوں نے مجھ کو ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا وہ باتیں پوچھنے کے لیے جو عائشہ سے انہوں نے پوچھوائی تھی ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد دو رکتوں سے منع کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر میرے یہاں تشریف لائے میرے پاس اس وقت قبیلہ بنو حرام کی کچھ عورتیں بیچی ہوئی تھی اور آپ نے دو رکت نماز پڑھی کہ دیکھ کر میں نے خادمہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اسے ہدایت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑی ہو جانا اور عرض کرنا کہ ام سلمہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے ہی سنا تھا اور آپ نے عصر کے بعد ان دو رکتوں کے پڑھنے سے منع کیا تھا لیکن آج میں خود آپ کو دو رکت پڑھتے دیکھ رہی ہوں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو پھر پیچھے ہٹ جانا خادمہ نے میری ہدایت کے مطابق کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو امیہ کی بیٹی عصر کے بعد کی دو رکتوں کے مطالق تم نے سوال کیا ہے وجہ یہ ہوئی تھی کہ قبیلہ عبدالقائس کے کچھ لوگ میرے یہاں اپنے قوم کا اسلام لے کر آئے تھے اور ان کی وجہ سے زہر کے بعد کی دو رکتیں میں نہیں پڑھ سکا تھا یہ وہی دو رکتیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ حواسی کی مسجد میں عبدالقائس میں قائم ہوا حواسی بہرین کا ایک گاؤں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکھتر سعید بن عبی سعید نے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص سمامہ بن عصال نامی کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا تُو کیا سمجھتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کروں گا انہوں نے کہا محمد میرے پاس خیر ہے اس کی باوجود اگر آپ مجھے قتل کرنے تو آپ ایک شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا سمامہ اب تُو کیا سمجھتا ہے انہوں نے کہا وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے تیسرے دن پھر آپ نے ان سے پوچھا اب تُو کیا سمجھتا ہے سمامہ انہوں نے کہا کہ وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور کہا اے محمد اللہ کی قسم روح زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لئے برا نہیں تھا لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسند دیدہ اور عزیز ہے اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا اب آپ کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں اور خدا کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو بہتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں مسلمہ قذاب آیا اس دعوے کے ساتھ کہ اگر محمد مجھے اپنے بعد اپنا نائب و خلیفہ بنا دے تو میں ان کی اتباہ کر لوں اس کے ساتھ اس کی قوم بنو حنیفہ کا ایک بہت بڑا لشکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ ثابت بن قائس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ کے ہاتھ میں خجور کی ایک ٹہنی تھی جہاں مسلمہ اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا آپ وہیں جا کر ٹھہر گئے اور آپ نے اس سے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی مانگے گا تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا اور تو اللہ کے اس فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو تیرے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے تو نے اگر میری اطاعت سے روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا میرا تو خیال ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اب تیری باتوں کا جواب میری طرف سے ثابت بن قائس رضی اللہ عنہ دیں گے پھر آپ واپس تشریف لائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو تہتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے مجھے انہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا پھر خواب ہی میں مجھ پر وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں چنانچہ میں نے ان پر پھونکا تو وہ اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو میرے بعد نکلیں گے ایک اسوادوں سے تھا اور دوسرا مسلمہ کا زاب جن ہر دو کو خدا نے پھونک کی طرح ختم کر دیا صحیح بخاط دیس نمبر چار ہزار تین سو چوہتر عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن رکھ دئیے گئے یہ مجھ پر بڑا شاق گزرا اس کے بعد مجھے وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں میں ہوں یعنی صاحب سنعہ اسود انسی اور صاحب یمامہ مسیلمہ قذاب صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو پشتر ابو رجا عطاردی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم پہلے پتھر کی پوجا کرتے تھے اور اگر کوئی پتھر ہمیں اس سے اچھا مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور اس دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے اگر ہمیں پتھر نہ ملتا تو مٹی کا ایک ٹیلہ بنا لیتے اور بکری لاکر اس پر دو ہوتے اور اس کے گرد تواف کرتے جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو ہم کہتے یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے کا ہے چنانچہ ہمارے پاس لوہے سے بنے ہوئے جتنے بھی نیزے یا تیر ہوتے ہم رجب کے مہینے میں انہیں اپنے سے دور رکھتے اور انہیں کسی طرف پھینک دیتے ابو رجا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں ابھی کم عمر تھا اور اپنے گھر کے اونٹ چرایا کرتا تھا پھر جب ہم نے آپ کی فتح مکہ کی خبر سنی تو ہم آپ کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے گئے یعنی مسلمہ قذاب کے تعبیدار بن گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4377 عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب مسلمہ قذاب مدینہ آیا تو بنت حارس کے گھر اس نے قیام کیا کیونکہ بنت حارس بن قریز اس کی بیوی تھی یہی عبداللہ بن عامر کی بھی ماں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے تبلیغ کے لیے آپ کے ساتھ ثابت بن قائس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے ثابت وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے نام سے مشہور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور اس سے گفتگو کی اسلام کی دعوت دی مسلمان نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکومت ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو گے تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہوں ہیں اور میری طرف سے تمہاری باتوں کا یہی جواب دیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے صحیح بخاری حدیث 4378 عبداللہ بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے مطالق پوچھا جس کا ذکر آپ نے فرمایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے دو کنگن رکھ دئیے گئے ہیں میں اس سے بہت کھبر آیا اور ان کنگنوں سے مجھے تشویش ہوئی پھر مجھے حکم ہوا اور میں نے انہیں پھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو خروج کرنے والے ہیں عبیداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اسواد انسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا مسلمان کا ذاپ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تیم سو نواسی یحییٰ بن آدم نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے صلاح بن زفر نے اور ان سے حضرت حضی فردی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نجران کے دو سردار عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحلہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ خدا کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مباحلہ کیا تو ہم پنپ نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی پھر ان دونوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی امین بھیججی جیے جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا ضروری ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانتدار ہو بلکہ پورا پورا امانتدار ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح اٹھو جب وہ کھڑے ہوئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تیم سو ایسی ابو حضیفہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ اہل نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی امانتدار آدمی بھیجیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو ہر حیثیت سے امانتدار ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم منتظر تھے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم کو بھیجا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تین سو اکاسی شعبہ نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امین امانتدار ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیاسی صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ انہوں نے محمد بن المنقدر سے سنا انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا جب میرے پاس بہرین سے روپیہ آئے گا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین لب بھر کر روپیہ دوں گا لیکن بہرین سے جس وقت روپیہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اس لیے وہ روپیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض یا کسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو تو وہ میرے پاس آئے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بہرین سے میرے پاس روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین لب بھر کر دوں گا جابر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے اس کے مطالق کہا لیکن انہوں نے اس مرتبہ مجھے نہیں دیا میں پھر ان کے یہاں گیا اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے نہیں دیا میں پھر ان کے یہاں گیا اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا میں تیسری مرتبہ گیا اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں ایک مرتبہ آیا آپ نے نہیں دیا پھر آیا اور آپ نے نہیں دیا پھر تیسری مرتبہ آیا ہوں اور آپ اس مرتبہ بھی نہیں دے رہے ہیں اگر آپ کو مجھے دینا ہے تو دے دیجئے ورنہ صاف کہہ دیجئے کہ میرا دل دینے کو نہیں چاہتا میں بخیل ہوں اس پر ابو بکر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے کہا ہے کہ میرے معاملے میں بخل کر لو بھلا بخل سے بڑھ کرو اور کیا عبوزتتا ہے تین مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا اور کہا میں نے تمہیں جب بھی ٹھالا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ بہرحال تمہیں دینا ہے اور اسی سنت سے عمرو بن دینار سے روایت ہے ان سے محمد بن علی باقر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں سے سنا تو ابو بکر رضی اللہ انہوں نے مجھے ایک لب بھر کر روپیہ دیا اور کہا کہ اس سے گن لو میں نے گنا تو پانچ سو تھا فرمایا کہ دو مرتبہ اتنا ہی اور لے لو صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو تیراسی یحجہ بن آدم نے بیان کیا کہا ہم سے یحجہ بن زکریہ بن ابی زائدہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو عسیق عمرو بن عبداللہ نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے ابو موسیٰ عری رضی اللہ انہوں نے کہ میں اور میرے بھائی ابو رحم یا ابو بردہ یمن سے آئے تو ہم ابتدا میں بہت دنوں تک بھی سمجھتے رہے کہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں اور ان کی والدہ ام عبداللہ رضی اللہ انہوں دونوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں کیونکہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات دن بہت آیا جایا کرتے تھے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چورہ سی عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے زہدم نے کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں کوفہ کے امیر بن کر عثمان رضی اللہ انہوں کے اہد خلافت میں آئے تو اس قبیلہ جرم کا انہوں نے بہت اعزاز کیا زہدم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مرخ کا ناشتہ کر رہے تھے حاضرین میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں نے انہیں بھی کھانے پر بلایا تو ان صاحب نے کہا کہ جب سے میں نے مرغیوں کو کچھ گندی چیزیں کھاتے دیکھا ہے اسی وقت سے مجھے اس کے گوشت سے گھنانے لگی ہے ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں نے کہا آؤ بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے ان صاحب نے کہا لیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے انہوں نے کہا تم آ تو جاؤ میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا ہم قبیل اشعر کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے غزوِ طبوق کے لیے جانور مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پانچ اونٹ ہم کو دلائے جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دیا آپ کو غفلت میں رکھا قسم یاد نہیں دلائی ایسی حالت میں ہماری بھلائی کبھی نہیں ہوگی آخر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھالی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے پھر آپ نے سواری دے دی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور پھر اس کے سوا دوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچاسی عمران بن حسین رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کر لو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو کچھ روپے بھی انعیت فرمائیے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر یمن کے کچھ اشعری لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت قبول نہیں کی یمن والو تم قبول کر لو وہ بولے کہ ہم نے قبول کی یا رسول اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4386 شعبہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن نبی خالد نے ان سے قیس بن حازم نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو ادھر ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں یعنی مشرق قبیل ربیعہ اور مذر کے لوگوں میں صحیح بخاری حدیث نمبر 4387 شعبہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن نبی خالد نے ان سے قیس بن حازم نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو ادھر ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں یعنی مشرق قبیل ربیعہ اور مذر کے لوگوں میں صحیح بخاری حدیث نمبر 4387 عبدالحمید نے بیان کیا ان سے ابن بلال نے ان سے سور بن زید نے ان سے ابو الغائز سالم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمن کا ہے اور فتنہ دین کی خرابی ادھر سے ہے اور ادھر ہی سے شیطان کے سر کا کونہ نمودار ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 4389 ابو زناد نے بیان کیا ان سے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرم دل رقیق القلب ہیں دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4399 القامہ نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تشریف لائے اور کہا ابو عبدالرحمن کیا یہ نوجوان لوگ جو تمہارے شاگرد ہیں اسی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کسی سے تلاوت کے لیے کہوں انہوں نے فرمایا کہ ضرور اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا القامہ تم پڑھو زیاد بن حدیر زیاد بن حدیر کے بھائی بولے آپ القامہ سے تلاوت قرآن کے لیے فرماتے ہیں حالانکہ وہ ہم سب سے اچھے قاری نہیں ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے حق میں فرمائی تھی خیر القامہ کہتے ہیں کہ میں نے سور مریم کی پچاس آیتیں پڑھ کر سنائیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہو کیسا پڑھتا ہے خباب رضی اللہ عنہ نے کہا بہت خوب پڑھا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آیت بھی میں جس طرح پڑھتا ہوں القامہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے پھر انہوں نے خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھا ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی تو کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ انگوٹھی پھینک دی جائے خباب نے کہا آج کے بعد آپ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے چنانچہ انہوں نے یہ انگوٹھی اتار دی اس حدیث کو غندر نے شعبہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکانوے عبداللہ بن زکوان نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ توفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ قبیلہ دوست تو تباہ ہوا نافرمانی اور انکار کیا اسلام قبول نہیں کیا آپ اللہ سے ان کے لئے دعا کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے یہاں لے آ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو بانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں اپنے وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلا تو راستے میں میں نے یہ شعر پڑھا ترجمہ کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ رات خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات اور میرا غلام راستے میں بھاگ گیا تھا پھر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی ابھی آپ کے پاس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا آپ نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ یہ ہے تمہارا غلام میں نے کہا اللہ کے لئے میں نے اس کو عبازات کر دیا صحیح بخاری حدیث عمر 4393 عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفت کی شکل میں آئے وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین فرمایا کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب مو موڑ رہے تھے تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا عدی رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں صحیح بخاری حجیث نمبر 4394 عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین فرمایا کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب مو موڑ رہے تھے تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا عدی رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں صحیح بخاری حجیث نمبر 4394 ابن جریج نے بیان کیا کہا مجھ سے عطاب نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عمرہ کرنے والا صرف بیت اللہ کے تواف سے حلال ہو سکتا ہے ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سُمَّ مَحِلُّهَا إِلَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورِ حَجْ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجت الودا میں احرام کھول دینے کیلئے دیا تھا میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کیلئے ہے انہوں نے کہا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب تواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھانوے ابن جریج نے بیان کیا کہا مجھ سے عطابی نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عمرہ کرنے والا صرف بیت اللہ کے تواف سے حلال ہو سکتا ہے ابن جریج نے کہا میں نے عطاب سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورِ حَجْ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجت الودا میں احرام کھول دینے کیلئے دیا تھا میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کے لئے ہے انہوں نے کہا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب تواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں یعنی احرام کھول دیں حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ کیوں نہیں حلال ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے بالوں کو جمع لیا ہے اور اپنی قربانی کو ہار پہنا دیا ہے اس لیے میں جب تک قربانی نہ کرلوں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھانوے شعیب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے دوسری سند اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی انہیں سلمان بن یسار نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیل خشم کی ایک عورت نے حجت الودا کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسالہ پوچھا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو فریضہ اس کے بندوں پر ہے یعنی حج میرے والدین پر بھی فرض ہو چکا ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے تو کیا میں ان کے طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو ننانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی پر پیچھے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابے کے پاس اپنی اونٹنی بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قابے کی کنجی لاؤ وہ کنجی لائے اور دروازہ کھولا حضور اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمہ بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیر تک اندر نماز اور دعاوں میں مشغول رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو لوگ اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور میں سب سے آگے بڑھ گیا میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ دروازے کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی انہوں نے بتایا کہ خان کعبہ میں چھ ستون تھے دو قطاروں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی قطار کے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی کعبے کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھ کی طرف تھا اور چہرہ مبارک اس طرف تھا جہاں دروازے سے اندر جاتے ہوئے چہرہ کرنا پڑتا ہے آپ کے اور دیوار کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ تھا ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ یہ پوچھنا میں بھول گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہاں سرخ سنگ مرمر بچھا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو